پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ونڈے جس میں فخر کی شاندار سنچری پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے ناظرین نیوزی لینڈ نے مقررہ پچاس آورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو اٹھاسی رنس سکور کیے ویل ینگ اور ڈیرل میچل نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح سے پاکستان کی ٹیم نے کپتان بابر آزم نے جیت کر کیوی بیٹس مینوں کو بیٹنگ کے لیے دعوت دی تھی لیکن بعد انہوں نے جب سکور کر لیا تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے شاہین افریلی نسیم شاہ اور حارس رہوف نے دو دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ایک وکٹ شاداب خان کے حصے میں آئی پاکستان کی اننگز کی اوپر اگر ہم بات کریں تو نیوزی لینڈ کی جانب سے دیئے گئے حدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز فخر زمان اور امام الحق نے کیا اور دونوں کھلڑیوں نے اپنی ٹیم کو ایک سو چوبیس رنز کیا شاندار آغاز فراہم کیا امام الحق ساٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان بابر آزم نے بھی انچاس رنز کی اننگز کھیلی شان مسعود ایک جبکہ آغا سلمان ساتھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے بیالیس رنز کی ناقابل شکستننگز کھیلی جبکہ محمد نواز آٹھ رنز بنا کر نا آؤٹ رہے اسی طرح ہم بات کریں اگر دوسری طرف پاکستان پلینگ الیون کی نیوزی لینڈ پلینگ الیون کی تو دونوں کی ٹیموں میں پہلے پاکستان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کپتانی بابر آزم کر رہے تھے جبکہ پلینگ الیون امام الحق، فخر زمان، شان مسعود، محمد رزوان، آغا سلمان، محمد نواز، شاداب خان، شاہین افریدی، نسیم شاہ اور حارس رہوف بھی شامل تھے دوسری طرف اسی طرح نیوزی لینڈ کی جانب دیکھا جائے تو پلینگ الیون میں چیڈ، بویس، ویل ینگ اور ڈیرل میچل، ٹوم لیتھم، مارک چیمپئن اور ہنری نیکولس شامل تھے واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ٹی ٹونٹی سیریز دو دو سے برابر ہونے کے بعد شاہین اب پانچ ونڈے میچز کی سیریز میں کیویس کا مقابلہ کر رہے ہیں جس میں پہلا میچ پاکستان نے اپنے نام اب تک کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کے میچز